موسیقی ہر طرح کا ایسے پیرگراف انگلیش میں لکھ سکتا ہے نارملی یہ ٹاپک سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بہت کنفیوز کرتا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی تو آپ کی تمام کنفیوز دور ہو جائیں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملیں اصل میں کلاس امراد شک یا تحریر کا ایک حصہ ہے اور یہ اس سنٹینس کو بلٹ اپ کرتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلاس مل کر سنٹینس بناتے ہیں اگر ہم لکھیں کہ می فرینڈ ایس سو بی تو ہمارے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ تو سنٹینس ہے اور اگر یہ سنٹینس ہے تو پھر کلاس کیا ہے یاد رکھیں ایک سنٹینس کو کلاس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے مگر ایک کلاس کو سنٹینس میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ایک اور مثال سے آپ سمجھ لیں کہ کلاس کیا ہوتا ہے اور سنٹینس کیا ایک کمرے کی چار دیواریں ہیں چاروں دیواریں ملتی ہیں تو ایک کمرہ بنتا ہے اگر اس میں سے ایک مکمل دیوار ہٹا دیں یا دو دیواریں ہٹا دیں وہ کمرہ کمرہ نہیں رہے گا وہ کچھ اور ہو جائے گا مگر ہم چاروں دیواروں میں سے دیوار کا ایک چھوٹا سا ایسا ہٹا دیں کھڑکی کے لیے یا ہوا کے لیے تو وہ کمرہ ہی رہے گا سوائے اس کے کہ اس کمرے میں ہوا کے لیے ایک خلا رکھا گیا ہے سیم اسی طرح کمرے کی مثال سنٹینس کی طرح ہے اور کلاس کی مثال دیواروں کی طرح دیواروں کے ملنے سے کمرہ بنتا ہے اسی طرح کلاسز کے ملنے سے سنٹینس بنتا ہے مگر مزید ایک اور چیز سمجھ لیں بعض کلاسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مثال کمرے میں رکھے گے دیوار کے خلا کی طرح ہوتی ہے کہ اگر دیوار میں کچھ ایٹیں نہ بھی ہوں تو پھر بھی کمرہ کمرہ ہی رہے گا اسی طرح بعض کلاسز ایسے کہ اگر وہ سنٹینس سے ہٹ جائیں تو پھر بھی سنٹینس ہی رہتے ہیں مگر تھوڑے چھوٹے For example My friend is so weak that he cannot move about اس میں دو کلازز یوز ہوئی ہیں number one My friend is so weak number two that he cannot move about two کلازز سے مل کر ایک پورا سنٹینس بننا ہے اس میں فرسٹ کلاز ایسا ہے کہ end والا کلاز اگر ہٹا دیا جائے تو وہ ایک چھوٹا سا اپنے آپ میں ایک سنٹینس بن جائے گا مزید ڈسکاس کرتے ہیں کلاز کو کیسے یاد رکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن اس کے اپنے لفظ کے اندر یہ CLA for class اور USE for use آپ اس طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنے class mean یہاں کلاسیفیکیشن کی طور پہ آیا ہے and classification mean division اور کلاسیفیکیشن اس امراض یہ ہے divide a sentence in two parts یعنی کہ class کیا ہوتے ہیں یہ جملے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اب use اس میں کیا ہو رہا ہے use of a subject and a verb دونوں parts کے اپنے subject اور اپنے ہی verb ہوتے ہیں for more example number one we played in the garden until the sun set یہ پورا ایک sentence ہے لیکن اس کے اندر two clauses ہیں پہلا class we played in the garden and the second class until the sun set اس کا اپنا verb اور اس کا اپنا subject ہے اور اگلے کا اپنا verb اور اپنا subject ہے Sarah went home after she finished her lunch ایک پورا sentence ہے لیکن two clauses ہیں Sarah went home one class after she finished her lunch two clause اس کا verb اپنا ہے اور subject اپنا ہے اس کا اپنا verb ہے اور اس کا اپنا subject ہے two clause ملے ہیں تو ایک sentence بننا ہے number three work hard if you want to succeed number one clause یہ ہے اور next clause یہ ہے number four she daily gets late because she is very lazy number one clause and number two یہ تو یہ دونوں clauses ملے ہیں تو ایک sentence بننا ہے next میں discuss کروں گی types of clauses there are two types of clauses number one independent number two dependent independent اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا کسی وقت ساتھ انحصار نہیں ہوتا یہ اپنے آپ میں آزاد ہوتا ہے اس کو man clause رپرنسیبر کلاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا اپنا subject ہوتا ہے اپنا verb ہوتا ہے اگر کوئی ساتھ اور کچھ بھی لاؤ تو پھر بھی یہ اپنے آپ میں سنٹنس رہتا ہے dependent dependent کا مطلب یہ اس کی طرح آزاد نہیں ہے اس کو اپنے مکمل کرنے کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے dependent کلاس کی بھی آگے سے two types ہیں coordinate subordinate اور اس کے اپنا subject ہوتا ہے اس کا اپنا verb ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو مزید سمجھتے ہیں independent clause an independent clause is a group of words that contains a subject and a verb and express a complete thought جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے independent clause words کا group ہوتا ہے جس کا اپنا subject ہوتا ہے verb ہوتا ہے اور وہ اپنا اظہار completely خود سے کر سکتا ہے جبکہ dependent clause یہ بھی ہم سمجھے گی نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ man clause ہے یا principal clause یا independent کیوں تو بھی جبکہ اللہ خوشی سے چیخا نیکسٹ میرے ابو کھانا پکا رہے ہیں اپنے آب میں ایک مکمل فکرہ ہے تو اس لئے یہ انڈیپینڈنٹ clause میں آئے گا می فادر اس کوکنگ میر ڈیپینڈنٹ میں بیکاز می مادر اس کیونکہ میری امی بیمار ہے اب اس سے کوئی فکرہ مکمل نہیں ہو رہا تو یہ ڈیپینڈنٹ clause ہے اس کو ام کرتے ہیں مجھے مری کا موسم پسند ہے اگرچہ it is cold دیار اگرچہ کہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے تو ای ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی کہ انڈیپینڈنٹ clause کیا ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ کیا ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ کہ انہیں مکمل کرنے کے لئے کچھ اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ایک سینسبل جملہ ہو سکتا ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے جبکہ انڈیپینڈنٹ clause کو اپنی بات کو سمجھانے کے لئے انڈیپینڈنٹ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور اس کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ اس میں کنجنکشنز کا استعمال ہوتا ہے جیسے کدھر آپ دیکھ رہے ہیں if when because although یہ ساری کنجنکشنز ہیں ان کے بغیر ڈیپینڈنٹ clause نہیں ہوتا اب باری آتی ہے ڈیپینڈنٹ clause کی types کی there are two types of ڈیپینڈنٹ clause number one coordinate number two subordinate اصل میں coordinate subordinate کنجنکشنز ہیں coordinate کنجنکشنز کو سمجھنے کے لئے کی ورڈ فین بائز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہوگا فین بائز کیا ہے f for a for and n for nor b for but o for or why for yet or as far so جن کنجنکشنز جن کنجنکشنز کو coordinate کنجنکشنز کہیں کہ ان کے علاوہ جتنی بھی کنجنکشنز اگر کسی کنجنکشنز میں جوز ہوئی ہوں گی تو وہ کنجنکشن سب ordinate کنجنکشن ایک ورگ شیٹ کرتے ہیں کنجنکشن for end تو یہ ہو گیا coordinate clause coordinate clause Sarah is active but Ali is not active B for but تو ہو گیا coordinate clause I could not go to school nor could E and for nor coordinate clause and I am ill so I cannot come to school as far so this is called kho rd net clause I hope آپ کو یہ ٹاپک اچھ طریقے سے سمجھ آگے ہوگا اور آپ کے مائن میں جو بھی confusion تھی وہ دور ہو گئی ہوگی میرے ساتھ رہیے گا thanks for watching